سرح ال احقاف ترجمہ شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے ہامیم یہ کتاب خدا خالب اور حکمت والی کی طرف سے نازر ہوئی ہے ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں مبنی برحکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لئے پیدا کیا ہے اور کافروں کو جس چیز کی نصیت کی جاتی ہے اس سے مو پھیڑ لیتے ہیں کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کونسی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکار ہو جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کے پکارنے کی ہی خبر نہ ہو اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور جب ان کے سامنے ہماری کھولی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو سرحی جادو ہے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اسخد بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرح سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتے وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے اور میرا کام تو اعلانیاں ہدایت کرنا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خودہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لائیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ توڑ پڑتے اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو آپ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لئے رہنما اور رحمت اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تزدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کاروں کو خوش خبری سنائیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پربردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو کچھ خوف ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دوچھ چھوڑنا دھائے برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور چالیس برس کو پہنچ جاتا تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگاہ مجھے توفیق دے کہ تُو نے جو احسان مجھ پر میرے ماں باپ پہ کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تُو پسند کرے اور میرے لئے میری اولاد میں صلاح و تقوی دے میں تیری طرح رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں یہی لوگ ہیں جن کے عمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزار فرمائیں گے اور یہی اہل جنت میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اوف اوف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا خدا کا وعدہ تو سچا ہے تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیہ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ متحقق ہو گیا بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے غارض یہ کہ ان کے ان کو ان کے عمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے اور جس دن کافر دوزق کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنے دنیا کی زندگی میں لذت حاصل کر چکے اور ان سے متمتہ ہو چکے سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں نہا غرور کیا کرتے تھے اور اس کی بد کرداری کرتے تھے اور قوم آدھ کے بھائی بھوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین حکاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور سچے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دوں اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تو میں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں در دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے پربردگار حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو ایسے مغدور دیئے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیئے اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آسکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس جس سے استہزہ کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گہرا اور تمہارے اردگرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنے نشانی ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے تکہ روب خدا کے سیوہ معبود بنایا تھا تو انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترہ کیا کرتے تھے اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہیں طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں کے میں واپس گئے کہ ان کو نسیت کریں کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تزدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے اے قوم خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا اور جو شک خدا کی بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کے آجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کی حمایتی ہوں گے یہ لوگ سریحی گمراہی میں ہیں کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس لوگ روز آگ کے سامنے کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اور عالی حمد پیکمبر صبر کرتے رہے ہیں اس طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لئے عذاب جلدی نہ مانگو جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگہ گھڑی بھر دن یہ قرآن پیغام ہے سو اب وہی حلاق ہوں گے جو نافرمان تھے